السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دینی بھائیو اور دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی پہلا پیغام آپ سے ایک درخواست ہے کہ ہمارے چانل پہ پہلی بار آیا تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کیجئے اور لال بٹن کو پرس کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں چار پرندوں کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک ہدھود پرندہ ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب پرندوں کو ایک ایک کام کے لیے مخرر کیا تھا ان میں سے ہدھود پرندے کے ذانب میں یہ تھا کہ پانی کا پتہ لگنا ہے تو ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے سفر میں تھے تو جب نماز کا وقت ہوا تو ایک جگہ ٹہر کر آپ نے لشکروں سے کہا کہ کھانے کا انتظام کر لو اور واپس آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا خریب میں سبا نام کا ایک شہر ہے اور وہاں بلخست نام کی ایک عورت نے لوگوں پر حکم کرتی ہے تو اس کے پاس ایک بڑا تخت بھی ہے اس نے اور اس کے خوم والوں نے اللہ کو چھوڑ کر سورس کو سزدہ کرتے ہیں اور شیطان انہیں سب کو غلط کاموں میں لگا رکھا ہے تو تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنگ کے مخابلے کے لیے ایک خط لکھ کر حدود پرندے کو دے کر کہا کہ جا کر اس خط کو بلخست کے محل میں ڈال دینا تب حدود پرندے نے خط لے کر جا کر بلخست کے پاس ڈال دیا تب بلخست نے حیران اور پریشان سے اس خط کو دیکھا تو اس خط پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا مہر لگا ہوا تھا پھر بلخست نے بدلے میں اپنے گلاموں کے ساتھ کچھ سونے چاندی کے ہیٹے اور زیورہ دے کر بھیجا اور ان گلاموں سے کہا اگر وہ گھمنٹ سے بات کرے تو سمجھ لینا کہ وہ بادشاہ ہے اگر وہ نرمی سے پیش آئے تو سمجھ لینا کہ وہ پیغمبر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے تو غلاموں نے واپس لوٹ کر جا کر بلخست سے کہا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مخابلے کرنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ ایک بادشاہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک پیغمبر بھی ہے ایک بات سنتے ہی بلخست نے سفر کا ارادہ کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے مل کر ایمان لائے بس اللہ تعالیٰ سے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والے بنا دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بس اللہ وبرکاتہ